السلام علیکم سٹورنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قائد عظم محمد علی جنہ کے چودہ نقاط پتیس مارچ انیس سو انتیس سٹورنٹس قائد عظم محمد علی جنہ نے بندت جواہر لال نہرو کی پیش کردہ ریپورٹ جس سے مسلمانوں کے حقوق کا استحصال کیا گیا اور ان کو سیاسی معاشی اور معاشرتی حوالے سے پیچھے دکیلا گیا ان کے حقوق کو ختم کر کے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی تھی تو قائد عظم محمد علی جنہ نے اس ریپورٹ کے جواب میں چودہ نقاط پیش کیے تھے جس میں مسلمانوں کو آزادی سیاسی حوالے سے سماجی حوالے سے اور تعلیمی حوالے سے بھی آگے لانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک بھی گئی اس سے مسلمانوں میں ایک نیا جوش جذبہ اور ایک نیا ولولہ پیدا ہوا مسلمانوں نے خود کو مضبوط خیال کر کے ہندووں کے سامنے ڈٹ کے اور پاکستان کو حاصل کرنے کی کوششیں اور بھی تیز کر دیئے قائد عظم محمد علی جنہ یہ جانتے تھے کہ ہندو مسلمانوں کو کبھی بھی آگے نہیں آنے دیں گے اور نہ ہی ان کو اپنے حقوق حاصل کرنے دیں گے وہ ہمیشہ مسلمانوں کا دبا کر رکھنے کی کوشش کریں گے وہ کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے کیونکہ وہ مسلمانوں سے جلتے ہیں اور ان کو ایک آزاد شہری کی حیثتیں اپنی مذہبی روایات یعنی نماز، روزہ، حج، بیت اللہ، شادی، بیعا کی رسمیں اور عبادات کرنے میں آزادی نہیں دیں گے وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے انہوں نے تعلیمی داروں میں بھی ہندی زبان کو رائد کیا تھا اور بندے ماترم کا گانا میں گوانا شروع کر دیا وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کریں آگے بڑھیں اور خود کو منوائیں اور آگے بڑھ کر ایک آزاد حیثی سے اپنی زندگی کے معاملات کو سرانجام دیں قائد آزم محمد علی جنہ نے ان کی ذہنیت کو بھامتے ہوئے ایک الگ ملک کا مطالبہ کی اور نہرو ریپورٹ کے مقابلے میں چودہ نکاز پیش کیے تھے چونکہ سٹوڈنٹس آپ سب جانتے ہیں کہ نہرو نے جو ریپورٹ پیش کی تھی اس میں ایک پر یہ بھی تھا کہ مسلمان وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ایک سریعت میں نہیں ہے اقلیت میں ہے اس لیے ان کو صرف سیاسی حوالے سے پچیس فیسز کے حساب سے انہیں نشیرسیں دی جانے چاہیے وہ کہتے تھے کہ زیادہ جو ہیں یہاں پہ ہندو لوگ رہتے ہیں تو لہٰذا ہندو کو زیادہ نمائدگی دی جائے بانسبت مسلمانوں کے تو سٹوڈنٹس قائد آزم محمد علی جنہ نے یہ جو چودہ نکاز پیش کیے تھے یہ پچیس مارچ انیس سو انتیس کو دلی میں پیش کیے تھے کہتے تھے کہ تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد پر خود مختاری دی جائے وہ آزاد ہوں کہتے تھے کہ کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ چوٹا یا بڑا نہیں ہے ان کو برابری کی بنیاد پر آزادی دے جانے چاہیے مرکزی سمبلی میں مسلمانوں کے اقتحای سے کم نمائدگی نہ ہو دوسری اقلیتوں کو یعنی دوسری اقوام جو وہاں پر موجود ہیں ان کو مناسب اور صحیح طور پر نمائدگی دی جائے کہ سی بھی صوبے میں اقلیت کو اکثریت میں یا برابری میں نہ کیا جائے آئندہ آئین وفاقی طرز کا ہو اور اس کے تحت اختیارات صوبوں کے پاس ہو ہر فرقے کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی سے جدہ گانا انتخاب کے طریقے سے دستبردار ہو جائیں مستقبل میں یعنی ان فیوچر اگر صوبوں کی حد بندی کی جائے تو پنجاب شمال مغربی سرہدی بنگار صوبے کے مسلمانوں کو کی اکثریت پر اثر انداز نہ ہو وہ کہتے تھے کہ مسلمان یہاں کافی کثیر تتارنے موجود ہیں تو اگر ان فیوچر کسی بھی وجہ سے صوبوں کی حد بندی دوبارہ سے کی جائے تو پنجاب شمال مغربی سرہدی بنگار صوبے کے مسلمانوں کے اکثریت پر کسی بھی طرح سے افیکٹ نہ ہو تمام اقوام کو ملک میں مکمل مذہبی حوالے سے آزادی ہو وہ کہتے تھے کہ کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کو نہ مطلب روک ٹوک نہ ہو خواہو عید نماز روزہ حج یہ کسی بھی قسم کا ان کا مذہبی حوالے سے تہوار ہو تو ان کو مکمل آزادی ہو کہ اپنے مرضی سے اپنے دین اور اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اب ان چیزوں کو آزادی حاصل ہو کہ ان کو کر سکیں اگر کسی قوم یہ تین چتائی ارکان مخالفت کریں تو ایسا مصورتہ تحریک منظور نہ کی جائے سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے جب تک وفاق میں شامل تمام صوبوں اور ریاستوں کو منظوری نہ دی جائے تب تک دستور میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہ کی جائے مسلمانوں کو سرکاری، نیم سرکاری اور آزاد اور خود مختار اداروں میں ملازمتوں میں حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواس سکیں وہ ملازمتیں جو بڑے عوضے ہوتے تھے ان پر ہندو لوگ فائز تھے اور مسلمانوں کو بہت ہی اتنا درجہ کی ملازمتیں دی جاتے تھے یا پھر دی ہی نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ کسی بھی قسم کا شعبہ ہو تو اس میں مسلمانوں کو سرکاری ہو، غیر سرکاری ہو یا آزاد ہو تو ایسے اداروں میں مسلمانوں کو بھی جوب کرنے کے لیے یا ملازمتوں میں حصہ لازمی دیا جائے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہوئے آگے بڑھ سکیں مرکز اور صوبوں میں کم سے کم ایک تہائی مسلم وزارہ کے بغیر کوئی وزارت تشکیل نہ دی جائے کہتے تھے کہ مرکز اور صوبوں میں کم سے کم اگر ایک تہائی مسلم وزارہ حضرات موجود ہوں تو پھر ہی وزارت کو تشکیل دیا جائے ورنہ نہ دیا جائے شمال، مغربی، سرحدی، صوبہ اور بلوچستان میں دوسرے صوبوں کی طرح آئینی اصلاحات نافذ کی جائے سو سٹوڈنٹس قائد اعظم محمد علی جناہ کے پیش کردہ چودہ نکات کی ہندو رہنماوں نے خوب مخالفت کی کیونکہ اس ریپورٹ میں قائد اعظم محمد علی جناہ نے مسلمانوں کو تو کیا ہی آگے لیکن تمام دوسری قلیتین چوبی تھی ہندوستان میں موجود تھی ان کو بھی آگے لانے کی پوری کوشش کی ان کی بھی بات کی اس وقت ہندو محاصلہ کے لیڈر ڈاکٹر مونجے نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ نکات ہندوستانی قوم کے روم کے منافع ہیں اور سندھ کو علیدہ کر کے مسلمان پہ یاشی کریں گے جسے ہندوستانی کبھی بھی قبول نہیں کریں گے سو سٹوڈنٹس ان نکات میں اقلیتوں کے حکوم اور ان کے مفاد کی افاظت بھی کی گئی مسلمانہ نے ہند کو نئی منزل کے طرف راغب کیا گیا تاہم یہ کہنا تو غلط نہ ہوگا کہ اگر نہرے ریپورٹ کی درجیاں نہ اُڑائیں جاتے ہیں اور چودہ نکات پیش نہ کیے جاتے ہیں تو مسلمانوں کا حوصلہ شاید کبھی بھی اتنا بلند نہ ہوتا اور وہ اپنا الگ ملک حاصل کرنے میں اتنی کوششیں نہ کرتے ہیں اور مسلمان شاید کئی اور برسوں تک ہندو کی منافقت کو نہ سمجھ باتے ہیں اور ہندو سے دب کر رہ جاتے ہیں اور یوں پاکستان چودہ دست انیس سو سنتالیس کو مارز وجود میں نہ آتا قائد اعظم حمد ریجنہ کے پیش کردہ ان چودہ نکات کو فکہ رائے سے منظور کر لیا گیا تھا سو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا کہ نہلو ریپورڈ میں کس طرح سے مسلمانوں کی اپنی کو لبایا گیا انہیں پیچھے دکیلہ گیا سیاسی اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں ان میں پیچھے کرنے کی پوری کوشش کی گئے لیکن اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے جو سفارشاد پیش کی ہیں جو چودہ نکات پیش کی اس میں مسلمانوں کو آگے لانے کی کوشش کی گئے مسلمین کے جلاس دلی میں جو منفقت ہوا تھا 25 مارٹ 1922 اس میں مختلف خیال مسلمان رہنماؤں نے شرکت کی تھی ان رہنماؤں میں سے ایک گروہ موبی تاجو نہری ریپورڈ کو دل سے تسلیم کر کے ہندوں کے عبدی غلامی تسلیم کرنے میں کسی قسم کی دکت محسوس نہیں کرتا تھا اس گروہ کے برقس دیگر تمام مسلمان رہنماؤں نے چودہ نکات کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ قائد عظم کی ذہانت قابلیت کو بھی خیال تحسین پیش کی جنہوں نے اپنے نکات نے مسلمان آنہ ہند کے سیاسی معاشی حقوق و مفادات کا بہترین تحفظ کیا گیا سو یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے قائد عظم عمد علی جنہ کی چودہ نکات کے بارے میں بات کی انہوں نے صبحوں کو خودمختاری کی بات کی انہوں نے کہا کہ تمام صبحوں کو مساوی بنیاد پر داخلی خودمختاری دی جائے برقسی اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی جو ہے وہ ایک تہائی سے کم نہیں ہونی جائیے کوئی بھی ایسا مسابدہ یا قانون تحریک منظور نہ کیجئے جس کی کسی قوم کی دینٹھتائی پر کان مخالفت کریں تینکیو اللہ حافظ